موسیقی 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 محولیاتی مسائل سے انسانوں کو سب سے بڑے چیلنجز درپیش محولیاتی مسائل کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وزرعظم ممران خان کا میڈلیس گرین انیشیٹیو سرورا اجلاس میں اظہار خیال بولے دنیا کے درس فیصد ملک اسی فیصد محولیاتی تبدیلیوں کے ذمہ دار ہیں اجلاس میں پہنچنے پر سعودی ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان نے وزرعظم ممران خان کا گھرم جوشی سے استقبال کیا وزیر خارجہ کی سعودی حمد صف شہزادہ فیصل بن فرحان آلے سعود سے ملاقات دو طرفہ تعلقات باہمی در جسپی کی مور پر تباہت لے خیال دونوں وزرع خارجہ کا پاک سعودی عرب تعلقات کو مصید مستحقم بنانے کے عظم کا عیادہ بہل افوامی سطح افوام متحدہ اور اوائی سی فارنس پر دو طرفہ تاون بڑھانے پر بھی اتفاق شام امود قریشی کہتے ہیں افغانستان میں دیر فارم کے لیے آزوگرازی کو مؤثر اگدامات اٹھانے کی ضرورت ہے یہ پاکستان کی کرکٹ کے میدان میں بہت بڑی فتح دی میرا فائنل کل ہی ہو گیا جی میرا جو ورڈ کپ ہے وہ کل ہی ہو گیا ہے میری کوئی دلچسپی نہیں کہ نیوزی لینڈ سے کیا ہوتا ہے اور لندن سے کیا ہوتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات بہت اچھے رکھیں میں نے کل درخواست کی تھی کہ مجھے انٹیریر منسٹری کا اس میں کام نہیں ہے یہ پنجاب کی حکومت کا اور ان کا کام ہے لیکن سعاد رزوی صاحب نے کیونکہ اسرار کیا اور بغدادی صاحب نے اسرار کیا اس لیے ابھی بھی میں اس مذاکراتی کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں ورنہ میرے خیال میں مجھ سے بہت بہتر صلاحیتوں کے مالک ہے نورالا قادری صاحب میرا غلقہ کل ہی ہو گیا شاہینوں کی جیت پر شیخ حریف کی قوم کو مبارک بات بولے میرا بس سلطہ تو قوم کے لیے عام قاتل کا اعلان کر دیتا اچھا کیا جو دن کے وقت کنٹینرز ہٹا دیئے کل ایم تی ایل پی کے ساتھ مذاکرات اچھے رہے ساد رزوی کی اسرار پر مذاکراتی ٹیم کی سرورائی کر رہا ہوں اپوزیشن ٹی وی ٹی وی کھیل رہی ہے ان کے جلسوں میں مہنگای سے امتاثر کوئی تھی چیرہ نہیں دیکھا بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل کرنے والے شاہینوں نے ایونٹ کے اکلے حدف بن نظر جمالی آج پاکستان اور نیزولینڈ کے درمان میدان سجگہ مہر شام صاحب بچے شارجہ میں کھیلا جائے گا تی ٹوانچی کلکٹ ویلڈ کاف افغانستان نے اسکارٹینڈ کو ایسو تیس رنس کی ایرگتناک شکر سے دو چار کر دیا افغانستان سے ایک ٹویک آنے رنس کی حدف کی تاقب میں اسکارٹینڈ کی ٹیم ریف کی دیوار سابج ہوئی اور صرف سارکز کوٹ پر پاولین لوٹ گئی افغانستان کی جانب سے مجیب رحمان نے پانچ بل بازوں کا شکار کیا راشد خان کے بی چھار وقتیں اور قرار پاولین لوٹ پاولین لوٹ پاولین لوٹ پاولین را ہے وہ شکار دیوارہ اور دیوار بنگوں سے دیوارے اور معلومان دیوارہ تکیر بے گیا اسکارٹینڈ جائے اس کا شکارٹینڈ کی جائے وہ کریں وہ ایسل وہ سنگل وہ سنگل یہ سنگل یہ سنگل جمعا ٹی ٹونٹی وارل کپ میں تاریخ رکم بابر آزم اور محمد رزوان نے بھارتی بالروں کو دھوڑ ڈالا ایک سو باہن رنس کی شراکت کا ریکارڈ بنا دیا شاہینوں نے بھارتی سلمان کا غرور خات میں ملا دیا کومی ٹیم نے دس ویکٹوں سے فتح سمیٹ لی بابر آزم ارسر محمد رزوان اٹھتر رنس بنا کر ناٹ آؤٹ رہے پاکستان ٹیم کی جیت کامی اسکارکہ ہٹیل پہنچنے پر شاندار استقبال جیت کی خوشی میں کیک کاٹا شاہینوں نے خوب حلہ گلا کیا ایک جوشے کو مبارک وادی کھلاریوں کی فیملیز نے بھی جیت کا جشن منایا موسیقی بھارتی سلم کو شکست کے بعد کشمیر میں جشن کا سمان جشن مودی سرکار کے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے مسلمانوں کو ایک بار پھر عزیت کا نشانہ بنانا کامل مزمد شدت پسندی کے خلاف آوازوں کو بلند ہونا ہوگا وزیر اطلاعات فواد چوہتری کا ٹوئٹ موسیقی شاہینوں کی ہونچی اٹھان کے وینل اقوامی میڈیا میں چرچے برطانیا فرانس آسٹلیا سمیت دیگر ملکوں میں پاکستانی ٹیم کی تاریخی کامیابی پر تاریخوں کے پل باندھیے پاکست رپورٹس کے مطابق شکست کے بعد بھارت کو ریائلٹی چیک مل گیا بی بی سی نے لکھا پاکستان نے دس وکٹو سے شکست دے کر بھارت کو چیت کر دیا جی گھارجین نے لکھا کہ پاکستان نے تاریخی فتا کے ساتھ صورتحال بدل ڈالی ترکش میڈیا نے بھارتی اشکرس کو عبرتنا صرار دے دیا موسیقی 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 جائیں اگر نقراجات ادا نہ کرے تو جائیدات ضد کر لی جائے کمیشنر کراچی ایک ہفتے میں نسلہ ٹاور گرائے کے رپورٹ دیں عدالت کا حکم عدالت نے گزرشت اصمات پر ستائیس اکتوبر تک نسلہ ٹاور گرانے کا حکم دیا تھا کنیڈین ہائی کمیشنر کی جی ایشوی میں آدمی چیف سے ملاقات علاقائی تابون صورتحال افغانستان میں آمن اور اس سے کام پر تباہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور مختلف شعبوں میں دو طرف تابون پر بھی بات چیت آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کینیڈا کے ساتھ طبیل مدد کسیر الجہتی پائیدار تعلقات چاہتا ہے افغانستان پر انسانی بہران سے بچنے کے لیے عالمی اتفاق رائے کی ضرورت ہے بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمیشنر امران احمد صدیقی کی وزیراعظم شیئر حسینہ واجد سے ملاقات پاکستانی ہائی کمیشنر نے وزیراعظم امران خان کی جانب سے بنگلہ دیشی قیابت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا حسینہ واجد کا بھی پاکستانی عوام اور حکومت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار سپیکر بلوچستان حساملی عبدالکدوس بزنجو نے اسطیفہ دے دیا سپیکر قدوس بزنجو نے اسطیفہ گورنر بلوچستان کو ارسال کر دیا نئے سپیکر کے لیے میر جان محمد جمالی کا نام زیرہ وار ملک میں تین سالوں میں مہنگائی نے ستر سال کے ریکارڈ توڑ دیئے کھانے پینکیشیا کی قیمتوں میں دو گناہ اضافہ گھی تیل چینی آٹا اور مرگی کے گوشت کی قیمت تاریخی سطح پر پہنچ گئی غریب کے لیے مشکلات بڑھ گئے شہبان شریف کا آئی ایم ایف کی شرائش پارلیمنٹ میں لانے کا مطالبہ کہتے ہیں ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ مئیست کے لیے تباکن ہے ڈالر کی قیمت میں اضافہ سے ہمیشہ مہنگائی بڑی عوام کنگار ہو رکھے ہیں حکومت و عوام کی حالتی دار کا کوئی احساس نہیں آئی ایم ایف سے معایدے میں کیا تیپ آیا آپ پارلیمنٹ کو بتایا جائے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری گوجہ نالا اور انکھی نالا میں مدباہ تجابزات کے اس کی سماح سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری نے سندھ ہائی کورٹ کے حکمیں انتنائے ختم کر دیئے تمام تجابزات کے خاتمے کا حکم بھی دے دیا ہے جوالی لیس پر قائم مکانہ کمرشل کامیرات پر ہی گرائے جائیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ اور بردباری اور بارشیں موسم سرما نے آمد کی دستک دے دی پہاڑوں نے سویٹ چادر اڑ لی سردی نے رنگ جمانہ شروع کر دیا بابو سرٹاپ اور ناران سمیت مختلف علاقوں میں بردباری سیاہوں نے پہاڑوں کا رخ کر لیا سردی کا خوب لطف اٹھایا گرمہ گرم کھان اسے خود کو گرم رکھا